اور چلے اس بیٹھ جھابوہ سے بے خبر سے آپ کو روباروں کرا دیتے ہیں جھابوہ سے اس وقت کی خبر مل رہی ہے یہاں ایم پی کے سٹوڈنٹ پر اٹلی میں ایسیڈ اٹیک کیا گیا ہے جھابوہ کے حرشت اگروال پر اٹلی کے روم میں ہوا ہے ایسیڈ اٹیک تونے کے سوفٹ ویر انجینئر کے چھات رہے حرشت اور ساتھی پیرس میں پیرس اور روم میں ریسرچ پیپر پر دیا حرشت نے پریزنٹیشن ایسیڈ اٹیک کرنے والے بدماشوں نے حرشت کے ساتھ لوٹ کی اور سمان اور پاسپورٹ سمیت گئی مہتو پون داست ویج کی یہاں پر لوٹ کی گئی ہے تو ایم پی کے سٹوڈنٹ ہے اٹلی میں ان پر اٹیک کیا گیا ہے پونے میں سوفویر انجینئر کے شاتر بتایا جا رہے ہیں حرشت اور ساتھی بتا دے ایسیڈ اٹیک کرنے والے بدماشوں نے حرشت کے ساتھ لوٹ کی ہے سبان اور پاسپورٹ سمیت گئی مہتو پون داست ویج کی ہاں پر لوٹ کی گئی ہے اس کے بعد اٹلی میں ایسیڈ اٹیک کیا گیا ہے حرشت پر جو کی ایم پی کے رہنے والے ہیں پونے کے سوفویر انجینئر شاتر بتایا جا رہے ہیں چلے اس پورا رہا دکھا جانکارک لے ہمارے نیوز ایڈیٹر زبیر خان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زبیر خوریش ہی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زبیر جی یہاں پر ایم پی کے سٹوڈنٹ پر اٹلی میں ایسیڈ اٹیک بتایا جا رہا ہے کیا گئیں گے جی بلکل یہ حرشت اگروال نام کے چھاتھ ہیں جو جھابو کرینے والے ہیں اور ایم آئیٹی کے چھاتھ ہیں ایم آئیٹی کے پریشت کے لیے اور ایگزام کے لیے یا ان کا سکورس کرنے کے لیے اٹلی سے کے روم میں گئے تھے وہاں پر ان پر ایسیڈ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ایم آئیٹی کالیج پونے میں سوفویر انجینئر کا چھات رہ چکے ہیں ہرشت اپنے ریسرچ پیپر پڑھنے یورپ گئے تھا روم اور فرانس اس کا پیپر پریزینٹیشن تھا روم اسٹیشن پر اس پر جب یہ حملہ ہوگا ہے ہرشت جب پیپر پریزینٹیشن کر پہر لوٹ رہے تھے یعنی اپنے پہر پر لوٹ رہا تھا روم میں تب روم اسٹیشن پر اس پر حملہ کی رہا ہے جو انجان جو یورپ سے جو انجان جوان تھے انہوں نے اچانک اس پر ایتر ٹیٹنک کی کوشش کی پر بدماش اس کا سارا سامن اور پیسے لوٹ کر لے گا ہے ہرشت کی انڈیا کی پلائٹ تھی لیکن پاسپورٹ نہ ہونے کے ساروں وہ پلین میں سوا نہیں ہو سکے ہرشت نے اس بات کی جانتاری اپنے ٹویٹ ایکاونٹ پر دی اور انڈیا گوورمنٹ سے مرض کی بھی بہت لگائی گا جے زبیر جی ہرشت کا ٹیٹمنٹ کہا کیا جا رہا ہے اٹلی مہیں کیا جائے گا پھر انڈیا لے کر آیا جائے گا ہرشت کو پشش کی گئی تھی اس حملے میں وہ بال بال بجدہ ہیں اور ان کو زیادہ نہیں پہنچا زیادہ انجورڈ نہیں ہوئے لیکن جو سب سے اہم بات جو ہے بدماش جنہوں نے ان پر ایسٹ اٹک کیا تھا وہ ان کا پورا سامان لے کر لے کر لے جا گئے ہیں رفو چکر ہوگا ہے جس کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ان کا پاک پڑ ان کے پاس نہیں ہے اور ان کے جو دوسرے دوکومنٹس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹوٹ ایک آن پر ٹوٹر ایک آن پر یہ ٹوٹ کیا ہے اور جو ویدیش منطرہ لائے ہر سرکار کو اس سے مدد مانگی ہے ہرشت جھابو کے رانہ پور کے رہنے والے ہیں اور اکتنا سے ان کے پاس اب وہاں پر انہوں نے ایم بیسی میں اس پوری بھٹنا کرم کی جانکاری بھی دے دی ہے لیکن ابھی تک ان کی کوئی مدد نہیں پورچی گئی ہے بتا دیں کہ ویدیش میں جو بھارتی چھاتروں پر حملہ کی کوئی ہے کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے بھی سال دوہزار اٹھار میں آسٹریلی ہمیں پچیس بھرشی بھارتی چھاتر مولین راٹھور کی ہستے کر بھی گئی تھی ہستے سے دلے بھی ایک ایشو اسے ملاقات کرنے پہنچتا اسی طرح میں یہ سرکر کی جو ویدیشوں میں بھارتی چھاتروں کے ساتھ گھٹنا ہے ہو رہی ہیں اس کو لے کر بھارتی سرکار کو بھی گمبیر بھارتی چاہیے اور گمبیر ہونا چاہیے مہی ماں جے بہت دھنیواد بستان میں جان کاری دینے کے لیے زویر جی تو درشکوں کو بتا دیں جہاں بہت سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے جہاں پر ایم پی کے ایک سٹوڈنٹ جن کا نام ہرشت بتایا جا رہا ہے ان پر ایڈلی میں ایسٹ اٹیک کیا گیا ہے اور ساتھی بتا دیں سمان اور پاسپورٹ سمیت گئی مہتوپورن دستاویج پہلے لوٹے گئے اس کے بعد ان پر ایسٹ اٹیک کیا گیا ہے